اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل رپورٹرز آن سکرین میں ہونے گینا شاہین ناجین عمران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ اور پی ٹی آئی پر پابندی کی سمری منظر عام پر آ چکی ہے سب سے تگرے جرنیل کو اسلامباد ہائی کورٹ نے ڈبل فرائے کر دیا اس حوالے سے کچھ ایکسکلوسیف انفورمیشن ہے کچھ اپ ڈیٹس ہیں جو آج کیسے فیڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوسرا اہم ٹاپک جو آج کیسے فیڈیو میں ہم ڈسکلس کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک بندے نے پوری پی ٹی آئی کو آگے لگا لیا ہے اور پی ٹی آئی کا جو پورا بیانیاں ہے وہ زمین پوسٹ ہونا شروع ہو چکا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اس پر بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں روزامہ دن کے ایڈیٹیر اور دن ٹیوی کے بیورو چیف امتاز بھٹی صاحب پھٹی صاحب امران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ اور پی ٹی آئی پر پابندی کی جو سمری ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے دوسرا یہ کہ سامباد ہائی کوٹ نے ایک تگڑے جرنیل کا رگڑا نکالا ہے اور ان کو ڈبل فرائے کیا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ بنی امران کے خلاف بغاوت کے مقدمے اور پی ٹی آئی پر پابندی کے اوپر بات کرنے سے پہلے یہ جو جرنیل فرائی والے آپ نے کوئسٹن کیا نا بیسیکلی یہ ایک بہت طاقتور جرنیل تھے جرنرل رہی شریف کے دور میں اور انہوں نے بہت سارے فوجی افسروں کو سزائے سنائیں بعض ان کی جو ہے نا وہ اس کا بھی نشانہ بن گئے مطلب ایک ایسے ہی ہوتا ہے جلال شلال مونچے شوچے یہ وہ فری اینڈ رہیل شریف نے دیا ہوا تھا مطلب رہیل شریف مونچے نہیں یہ ان کی مونچے شوچے اور یہ بڑے اروپدار آدمی تھے اور ایڈیٹرنٹ جرنیل ہوا کرتے تھے اس وقت یہ فوج گئے خبریں تو میں نے بڑی چلایا ان کرپشن کی جرنیلوں کی جب یہ سزا ہونے والی ہوتی تھی تو آپ پتہ ہوتا تھے یہ جرنیل ٹھکنے لگایا تو ہم چلا دیتے تھے مگر اس میں یہ ہوا کہ بہت سارے یہ ایک برا دور تھا برا دور اس سوالے سے تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ساشیوں کا شکار ہوئے اس دوروں نے بڑے قابل لوگ ساشیوں کا شکار ہوئے اور کچھ کو بلکل صحیح سزائیں بھی ہوئی وہ جو چکوال والا جرنیل جو فیض کا استاد تھا جس کا میں آپ کو بتاتا ہوں قبل از وقت گھر بھیجیا گیا وہ بھی انہوں نے بھیجا تھا خیر اچھا یہ جو ساری صورتحال بنی نا جی کہ ان کو کیا ہوا تو زمین یہ جو جا اپنا ہے نا اپنا ضمیر الحسن شاہ صاحب لیفٹینٹ جنرل ضمیر الحسن شاہ صاحب یہ ایڈیٹر جنرل ہے فوج کے اندر پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بہت کڑا اعتصاب جو ہے رحیل شریف نے لانچ کیا تھا اس وقت آرمی چیف کے طور پہ اور یہ بھی اس وقت ہماری تجاویز مطلب ایک وہ تجاویز تھی جس کو مان لیا گیا تھا کہ اپنے اندر صفائی کریں صاحب سے پہلے تو رحیل شریف صاحب نے ان کو پھر ایڈی لگا خوب صفائی کی کچھ لوگ غلط بھی نشانہ بن گئے اور فوج کے کافی اچھے افسر بھی اس میں رگڑے گئے مگر زیادہ تر جو ہے ریکوری میکشیمم تھی میکشیمم ریکوری جو ہے وہ ان کے دور میں ہوئی تھی پیسہ جو واپس لیا گیا جنرلوں سے اور صداییں بھی ہوئی جنرلوں سے بھی نیچے والے افسروں سے بھی اب ہوا یہ جی کہ اس کے بعد یہ ریٹائر ہوئے ایک بطور اے جی اور تین سال کے لیے لگ گئے ڈیفینس سیکٹری جب یہ لگے ہوئے تھے تو دوزار سولہ میں ایک اسلامباد میں کیس لگا ہوا تھے اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اس میں وہ میسنگ پرسن کا کیس تھا جی میسنگ پرسن کیس کے اندر افسروں کو سزائے ہوئیں اس وقت کے ڈیفینس سیکٹری کو بھی جرمانہ ہوا کمیشنر اسلامباد کو ہوا ڈپٹک کمیشنر اسلامباد کو ہوا داخلہ کے کچھ افسروں کو ہوا تو اس طرح جرمانے کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی وہ کیس ریویو میں لگا ہوا تھا آج اسلامباد ہائی کورٹ نے وہاں پہ اپیل کی گئی تھی ان افسروں کی طرف سے کہ ہمارا جرمانہ جو ہے ماف کیا جائے آج اسلامباد ہائی کورٹ نے وہ جرمانے ماف کرنے سے انکار کر دیا جی ڈبل بینچ تھا ڈبل بینچ نے ڈی بی میں یہ لگا ہوا تھا اور ڈی بی میں انکار کر دیا گیا جرمانے برکار رکھے گئے ہیں یہ ایک لاکھ ربیہ جرمانہ ہے ان کا ضمیرال حسن شاہ صاحب کا اور آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وقت کا چکہ جب چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے یہ فوج کے اندر آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ضمیرال حسن شاہ کو کوئی سزا ہوگی یا ان کے خلاف وہ ایکشو جیس نے پوری فوج کو خود سزائیں دی ہوئی ہوئے تو وہ بھارکہ ہو گئی تھی پاکستان کی کوٹ ہے عدالت ہے اسلامباد آئی کوٹ ہے اسے فرائی کر کے رکھ دی ہے ڈبل فرائی یعنی کہ پہلے اعترمین اللہ نے یہ فیصل سنایا تھا پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ ڈی بی جو ہے نا اس نے فیصل سا ڈبل دو رکنی بینجنے سنایا اور سزا برکار رہی ہے جی تو اس طرح سے یہ فوج کے اندر میں یہ پتا ہے کہ یہ ایک بڑی یہ ایک بڑی خبر ہے ان کے حوالے سے کہ اچھا ازمیرالحسن شاہ دوں ملکہ شاہ صاحب آج بھی بڑے تگڑے ہیں ان کی بڑی فالونگ ہے فوج کے اندر اور میں نے آپ کو بتایا کہ تھے بھی بڑے سخت قسم کے اے جی تھے یہ ظاہری بات ہے ایک بڑا اعتصاب جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا اعتصاب آپ کہہ سکتے ہیں فوج کے اندر جو ہوا وہ ان کے دور کے اندر ہوا اور اس میں کچھ لوگ غلط بھی نشانے کے اوپر آگئے مگر وہ چکوال والا جرنیل صحیح آیا تھا اس کی انکوائری کا چونکہ مجھے پتا ہے اے ڈو زی تو اس لیے فیض کا استاد جو تھا اب یہاں تک تو یہ بات ہو گئی جی جرنیل فرائی ولی دوسری آپ نے کہا جی کہ عمران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ دیکھیں ایک بغاوت کا مقدمہ جو ہے نا پی ٹی آئی پر پابندی اور عمران خان کے خلاف بغاوت کے مقدمے کی سمری جو ہے وہ بیسیکلی جو شیئر کی ہے وہ اس نے کی ہے وی نیوز نے اور انہوں نے یہ سوشل میڈیا پر ڈالی خبر جاری کی ساتھ وہ سمری جو ہے وہ بھی ڈال دی ہے یہ ان کا کریڈٹ ہے جو ریسنٹلی اس نے ایک کام کیا جس میں اس نے کہا جی کہ میں آرمی چیف کو چھوڑوں گا نہیں اس سے پہلے جو وہ کرتا رہے وہ اس کے علاوہ ہیں اب سوال یہ ہے کہ آپ سمریاں شمریاں بناتے رہیں جو مرضی کرتے رہیں میٹریلائز کیسے کریں گے اگر یہ میٹریلائز ہوگا بغاوت کا مقدمہ ہوگا تو پھر یہ فوج کی تحویل میں جائے گا عمران خان اور ظاہری بات ہے سیکیورٹی فوج کے لگے گی اور اس میں اب بہت سارے ایفینٹ بات سائیں جی ابھی تک آپ اس کے اوپر بڑے کوئی کٹیگوریکلی بات نہیں کر سکتے گورنمنٹ ڈیفینسیو ہے فوج جو ہے وہ بھی ابھی سوچ بچار کا شکار ہے سمری شمری بن گئی آگے چلی گئی اب دیکھتے ہیں جی کہ کتنا اس کے اوپر کھڑے ہو پاتے ہیں لیکن عملی طور پر جو پچھلے دو ویکس کے اندر عدالتوں کے اندر ہوا ہے تو آلموسٹ انہوں نے تمام جو الزمات تھے امران خان اور پی ٹی آئی کے اوپر وہ دھوڑ ڈالے ہیں بڑے طریقے سے مجھے نہیں لگتا کہ عدالتوں کے اندر ایسے مقدمات جو ہے وہ کھڑے ہو سکیں گے یا ان کے اوپر تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا دیکھیں پاکستان میں بہت کچھ پہلے بھی غلط ہوتا رہا مطلب دیکھیں 99 کا ٹیک آئی گلت تھا مگر ٹیک آئی کو کنسولیڈیٹ کر گیا مشرف ساتھ طاقت کے ذریعے اب پی ٹی آئی کے خلاف جو ہو رہا ہے بیسیکلی جو پی ٹی آئی نے کیا وہ اس کا رییکشن ہے اس میں غلطیاں بہت ساری ہوئیں اداروں سے بھی ہوئیں پولیس سے بھی ہوئیں انتظامیہ سے بھی ہوئیں گورنمنٹ سے بھی ہوئیں مثلا بہت سارے لوگوں کو ایسے ہی رگڑا لگ گیا جن کو لگنا چاہیے تھا وہ بچ گیا وہ خال بچا گیا ادھر ادھر شیپ تبدیل کر گیا دوسرے چیز اب صورتی حال یہ ہے کہ کنسولیڈیٹ ابھی تک نہیں کر پائی اسٹیبلشمنٹ تو یا تو طاقت کا استعمال کر کے کنسولیڈیٹ کر لیں اگر کنسولیڈیٹ آپ نہیں کر سکیں گے یہاں سے چیزیں ریورس ہوں گی پھر جب میں کہتا ہوں وہ کافی کمنٹ سیکشن کے اندر بھی لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کلیکٹرل ڈیمیج ہوگا تو وہ پھر ہوگا اس کو روکا نہیں جا سکتا یہاں کنسولیڈیٹ کر لیں یا تیار ہو جائیں بڑی سب پی ٹی آئی کا جو بیانیاں ہے وہ اپنے ہی پرانے فنکاروں کے ہاتھوں پٹنے لگا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا عمران خان ان دونوں گروپس کو سمجھا پائیں گے یا نہیں اچھا جی اس سے پہلے کہ ایک اس کے اوپر جو کوئیسچن آپ نے کیا میں بات کروں پی ٹی آئی کے بیانیاں کے حوالے سے پرانے اور نئے فنکاروں کا ٹکراؤ اور جانا انڈوں کا آپس میں جو ٹکراؤ ہے اور پھر اس میں سے جو بدبو اٹھنی ہے اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک افسوسناک خبر ہے جی ایو آئی کے سابق سینیٹر ہدایت اللہ ریموٹ کنٹرول دھماکے میں آج شہید ہو گئے یہ ہدایت اللہ اپنے ریہ میں کافی مقبول تھے زمینی الیکشن کی ایک کیمپین چلا رہے تھے اور اسی کیمپین کے دوران یہ ریموٹ کنٹرول دھماکے ہو گئے جس میں ان کی شہادت ہوئی ہے یہ بڑی افسوسناک خبر ہے تکلیف دے خبر ہے بڑے یہ منجے ہوئے بعض اوقات وہ ذرا زیادہ بول جاتے تھے ذرا زیادہ ہوت آف کانٹیکس بھی بول جاتے تھے مگر یہ کبھی اپنے لفظ چباتے نہیں تھے جب بھی بولتے تھے بڑا کھڑکا کے بولتے تھے اور میں ایک بات آپ کو مزے کی اور بتاؤں کہ یہ ان ایلی میرس میں تھے جو یہ اس کو طالبان جو افوان طالبان ہے یہ ان کی حمایت میں بولتے تھے یہ پاکستانی طالبان کی حمایت میں بھی بولتے تھے یہ آپریشن کے خلاف بولتے تھے پھر ان کو نشانہ بنا دیا گیا تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مولانا فضل الرمان چونکہ پلٹیکلی زیادہ اگریسیو ہوئے ہیں ان کے بندے کو مارا گیا ہے تاکہ وہ اور زیادہ متھے لگے اور شورڈ ڈالے اور جی ایو آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزید کھل کر سامنے آجے یہ ایک ایجنڈہ ہے اور ایک ایسے موقع کے اوپر جب عظم استحقام لانچ کیا گیا آج ٹی ٹی پی نے جو ہے وہ انونس کیا ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں ایک الیکشن کرے سوری وہ بھی ایک آپریشن لانچ انہوں نے کر دیا ہے عظم استحقام کے مقابلے میں انہوں نے لانچ کر دیا ہے اور لانچ جو اپریشن انہوں نے کیا ہے اس کا نام انہوں نے عظم شریعت رکھا ہے وہ اس کو عظم شریعت کہتے ہیں یہ فریب ہے یہ شریعت کا وہ فریب ہے جو پاکستان میں دیا جاتا ہے اور پاکستان میں شریعت کا یہ فریب دے کر ریاست کے خلاف لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے مذہب کیلی میٹ کو ریاست کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے میں اس کو یہ گمراہ لوگ ہیں اور گمراہ لوگ ہیں میں شریعت کے اوپر کوئی اگور نہیں رکھتا مگر جو ان کا طریقہ کہا رہا ہے جس طریقے سے یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اپنی ذاتوں کے اوپر شریعت نہیں نافذ کرنی باقی پورے ملک کے اوپر نافذ کرنی ہے شریعت نافذ کرنے کا راستہ وہ ہے جو مولانا فضل الرمان اور دیگر مذہبی جماعتوں نے اپنایا کہ پارلیمنٹ کے اندر کانسٹیٹویشنل فریمورک کے اندر رہتے ہوئے شریعت نافذ کرنی ہے بندوق کے ذریعے شریعت نہیں نافذ ہو سکتی یا آپ کہہ لیں کہ will of the people کے خلاف جا کے آپ شریعت نافذ نہیں کر سکتے مگر انہوں نے کر دیا جی اب پی ٹی آئی والے سوال کی طرف آپ کے میں آ جاتا ہوں ایک تو یہ کہ بیانیاں جو ہے نا جی پی ٹی آئی کا کوئی بیانیاں کبھی نہیں رہا ان کو جہاں پہ جو فلیکسیبلٹی نظر آئی ان کو جہاں پہ پاپولارٹی نظر آئی انہوں نے اس وقت وہ کارڈ کھیل دیا جب انہوں نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پچھلے ستر سال کا ایک عبار بنا ہوا ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب نوکری لینی تھی یعنی وزارت عظمہ لینی تھی تو اسی اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹے اور اسی سے پیسے لیے اور اسی کی سپورٹ لی قانون توڑا پیاست کو یہ ارمال بنایا تو وہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت بری ہو گئی جب انہوں نے ان کے اقتدار کو طول دینے سے انکار کر دیا یہ ان کا بیانیاں ہیں اب ستویں نمبر دیگری قیادت آگئی ہے میں اس کو ساتویں نمبر کی آپ کو یاد ہے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جب الیکشن ہوا تھا الیکشن سے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ یہ جو تھڑے باز آنے والے ہیں ان کو سمالنا بڑا مشکل ہو جائے گا اب وہ آگئے اور انہوں نے کسی طرح اندر پارٹی کنسولیڈیٹ بھی کر لیا لڑ بیڑ رہے ہیں آپ نے لیکن اپنی جگہ بنا گئے ہوں ہیں یہ پارلمانی سیاست نہیں کر سکتے ابھی تک سیکھنے کی ضرورت ہے اب دوسرا جو گروپ ہے وہ جو پہلے والا فواد چوزری بھانڈ قسم کا جو یہ علی زیادی یعنی کہ یہ اپنے دور کے فیرون ہوتے تھے اگر آپ کو یاد ہو یہ علی زیادی کا دور پتہ ہی ہے جب ہم نے خبر چلائی تھی اس چیئرمن کے پی ٹی والی تو یہ مطلب یہ پاگل میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا اس کی طرح جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا پیمرا کو کالیں آزم خان بند کرو دن چینل یہ وہ خبر میں نے چلائی تھی اس کے اوپر چیئرمن کے پیٹی بال ہو گیا جنہوں نے انہوں نے اللیگل اٹ آیا تھا تو بھائی یہ وہی لوگ ہیں یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں گندے انڈوں کا ایک مقابلہ ہے اور ان میں سے جو زیادہ گندہ ہوگا وہ جیتے گا اب دیکھ لیتے ہیں ہم نے تو تماشا دیکھنا ہے گندے انڈے آپ پتھ میں ٹکرائیں بدبو پھیلے تاکہ اصل چیرہ ان کا سامنے آئے تو مجھے اس میں کوئی بڑی گیم نہیں نظر آتی دیکھیں اکبر ایسا بابر لانچ ہوئے لانچ تو نہیں ہوئے وہ خود سے لگے ہوئے تھے پھر ان کو تھوڑی سپورٹ ملی تو انہوں نے کہا میں پیٹی آئی کوئی عرمال بنا لوں گا نہیں بنا سکے اب یہ ایک اور ٹولہ آ گیا ہے یہ بھی نہیں بنا سکے گا اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ساری جو سرکس ہے عمران کے گرد لگی ہوئی ہے یہ جتنے بھی بڑے مسکرے بن جائیں اس سے بڑے نہیں بن سکے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ڈال سکیں لڑتے بڑھتے رہیں کہ بدبو ضرور یا اسی طرح کی اٹھے گی جیسی گندے انڈوں کے آپس میں ٹکرا کے ٹوٹنے سے اٹھتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے آرڈینس کو اپ ڈیٹ کیا ناظر نہیں تھی ابھی تاکہ آپڈیٹڈ ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹس میں دیں